اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے پروردگار کے ساتھ مل جائے الفتح ربانی اول فتو توحید باری طالع انسان اور جنات کے شیطانوں کو جلا دیتی ہے کیونکہ یہ شیطانوں کے لیے آگ اور اہل توحید کے لیے نور ہے تو لا الہ الا اللہ کس طرح کہتا ہے حالانکہ تیرے دل میں بقصرت معبود موجود ہیں اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ ہر وہ چیز جس پر تیرا بھروسہ اور اعتماد ہے وہ تیرا بھت ہے دل کے مشرک ہونے پر زبان کی توحید تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی دل کی گندگی کے ساتھ جسم کی پاکزگی تجھے کچھ نفع نہ دے گی صاحب توحید اپنے شیطان کو لاغر بنا دیتا ہے اور اہل مشرک کو اس کا شیطان لاغر بنا دیتا ہے الفتح ربانی مجلس نمبر 38 توحید عبادت اور شرک عادت ہے توحید عبادت ہے اور شرک عادت ہے اس لیے تو عبادت کو لازم پکڑ اور عادت کو چھوڑ دے جب تو خلاف عادت کرے گا تو تیرے حق میں اللہ تعالی کے طرف سے بھی خلاف عادت برداؤ ہوگا اور تو اپنی حالت میں تغیر کر تاکہ اللہ تعالی تیرے حالت میں تغیر فرمائے بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے نفوس کی حالت کو نہ بدلے الفتح ربانی مجلس نمبر 44 اللہ کے سوا ہر شئے غیر اللہ ہے تو اللہ کے مقابل میں غیر اللہ کو قبول نہ کر اس لیے کہ اس نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے غیر اللہ میں مشغولیت و محویت کے وجہ سے اللہ سے اعراض کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کر ورنہ اللہ تعالی تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں فتوح الغیب مقالہ نمبر 13 جب تو توہید پر جمع رہے گا تو تجھے واحد حقیقی کے ساتھ انس حاصل ہو جائے گا جب تو فقر پر صبر کرے گا تو تجھے غنا حاصل ہو جائے گا پہلے تو دنیا کو چھوڑ پھر آخرت کو طلب کر پھر آخرت کو چھوڑ اور اللہ کے قرب کو طلب کر پھر آخرت کو چھوڑ اور خالق کی طرف لوٹا الفتح ربانی مجلس نمبر 162 دل کی زینت توہید اخلاص اللہ پر بھروسہ کرنے اللہ تعالی کو یاد کرنے اور غیر اللہ کو بھولا دینے میں ہے الفتح ربانی توہید نور ہے اور مخلوق کو اللہ تعالی کا شریک سمجھنا تاریکی اور اندھیرہ ہے الفتح ربانی مجلس نمبر 62 تو جو کچھ بھی عمل کرے اللہ تعالی کے لئے کرے نہ کہ اس کے غیر کے لئے تیرا عمل غیر اللہ کے لئے کفر ہے اور تیرا غیر اللہ کے لئے چیزیں چھوڑنا ریاکاری ہے جو اس کو نہ پہچانے اور غیر اللہ کے لئے عمل کرے وہ حوص میں مبتلا ہے تجھ پر افسوس ہے کہ تُو اپنے دل کی کول کی تردید کر رہا ہے جب تُو لا الہہ کہتا ہے پس یہ نفی کلی ہے یعنی کوئی معبود نہیں اور اللہ اسبات کلی ہے یعنی اللہ ہی معبود ہے کوئی دوسرا نہیں جب تیرے دل نے اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کیا پس تُو اپنے اسبات کلی میں جھوٹا ہو گیا اور جس پر تُو نے بھروسہ کیا وہ تیرا معبود بن گیا الفتح الربانی مجلس نمبر ایک سو پچاس مجلس نمبر ایکسی 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 موسیقی